آسانی پائن حجم جامی افیشل میں خاک سر آپ کو خوشان بھی کہتا ہے آپ کی بہت مہربانی بہت محبت کہ آپ میرے ویڈیوز میرے وی لاغز معلومات یا تجزیہ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس پر کومنٹس بھی کرتے ہیں آج کا جو میرا وی لاغ ہے وہ انتہائی سنجیدہ اور تھوڑا سا خاص ہے آج میں آپ سے ڈسکسی کرنے جا رہا ہوں کہ میرے پاس جو معلومات ہیں تھوڑی بہت ناقص یا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے کچھ باتیں معلومات پر مبنی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور کچھ ڈارڈز کو کنیکٹ کر کے مستقبل کی تصویر بنانے کی کوشش کروں گا نہ کسی رائے اسے خبول کیجئے گا کیونکہ خلاصہ یہ ہے کہ all is not well in پاکستان now جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں صورتحال انتہائی پیچیدہ رنجیدہ اور سنجیدہ ہو چکی ہے ہاں اس صورتحال کا سب زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو ہی ہوگا ان کا انٹرو بھی پریشنہ لیم نے کیا ہے وہ بھی چھپ ہے اس کے بھی کچھ ذکر میں آپ سے کروں گا خلیل و رحمان کمر صاحب کے ساتھ بارداد پیش آئی اس کا بھی ذکر کرنا ہے آئی پی پیس کی کہانی بھی سامنے آ رہی ہے وہ نور داؤں گا آپ کو لیکن ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ سوال ہے ہم جہاں بھی چلے جائیں پبلک میں کسی ریسٹورنٹ میں سفر کر رہے ہیں جو بھی جاننے والے دیکھنے والے ملتے ہیں وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں عمران خان صاحب کا باہر آ رہے ہیں اور ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ مبنی آج کا بھی لاؤ گئے پہلے جو دستیاب معلومات ہیں نا اس سے میں ذکر کروں گا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے سب بہتر ہو میری دعا اور خواہش ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ all is not well ایک کیاوس ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا بیگیج اس کا برڈن اس کا بوجھ شاید مختدرہ کے لیے بھی ہیوی ہوتا جا رہا ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے عدلیہ کے ہاں جو انگڑائی آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اکٹوبر میں آپ اس میں مزید تیزی دیکھیں گے جو حکومت کے لیے نقصان بے ثابت ہوگی کیونکہ اگر کوئی بینچ بنتا ہے ریڈنگ کے لیے اور یہاں ٹریبنل جو آرٹ ہیں ہائی کورٹ نے آپ پول کیا ہے وہ بھی کارویش شروع کرتا ہے تو بڑی بڑی پرسی ہیں جو ہیں وہ کھزک سکتی ہیں تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ establishment ہو مختدرہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی موجودہ حکومت کا جو بیگیج ہے بوجھ ہے وہ زیادہ ان کے لیے ہو رہے ہیں اور حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں تو why should they bear this baggage جب حالات بھی بہتر نہیں ہو رہے اکانومی بہتر نہیں ہو رہی سیاست میں بھی عدم استحکام ہے افرہ تفریح ہے مینڈڈ کے اوپر سوال ہیں عدلیہ بھی سوال اٹھا رہی ہے دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہاں جڑما شہروں میں کہ ہم اس بوجھ کو کیوں اٹھائیں یہ ہے خبر اور اسلامباد پنڈی کی ہواوں میں بہت تبدیل ہی آ چکی ہے یہ ہے دوسری خبر اب جو ڈارس کنیکٹ کر کے تصویر آپ کو دکھانی ہے وہ کہے وہ ذرا دھیان سے سنے اب یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ہمارے وزیر دفاعیں خاج عاصف صاحب بڑی پہنچوئے شخصیت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اٹھارہ انیس جولائی جو میرات سے آن ورڈ کہ سسٹم ڈی ریل ہونے کا خطش ہے بچانے کی کوشش کریں گے آخری حد تک پھر یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جلد یا بدیر بڑا آئینی بہران آنے والا ہے موجودہ صورتحال ماضی کی نسبت کئی گناہ زیادہ گھنبیر ہے اور اقتدار چھن جانے کے بعد پی ٹی ای نے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ملک کے وجود کیلئے خطر ہے کونسٹیٹیوشنل میلڈ ڈاؤن کا لفظ انہوں نے یوز کیا تو شازیب فاندادہ صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی مراد کہہ مارشل لوہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں مارشل لوہ نہیں کچھ اور اور ساتھ یہ بھی کہا کہ متحرک عدلیہ اس حصت تک ہو چکی ہے کہ ہم تو اب بہت پچھلی نشستوں پر جا چکے ہیں یہ اعتراف ہے شکست کا اور ساتھ کچھ وہ بیان اس میں کچھ دھوننے ہی کوشش کریں اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی پہلی سٹیٹمنٹ دوسری جناب نوازشف صاحب یہاں پہ لاہور میں جو ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے تو سولر جو فانانشل فانانشل سکیم دے رہے ہیں وہ اس کی تقریب میں میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے بیان کیا دیا وہاں پہ جو چھپا کہ سڑک پر چلتے شخص کو کہا گیا آؤ انصاف دیتے ہیں عمران خان صاحب سی طرف ان کا اشارہ ہے جب دوہزار چودہ میں وہ دھرنے بختے ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی کیا ضرورت وہ مسلسل ماضی کا بیانیاں ایک لادلہ اسے انصاف دیا گیا اور ذمہ داری لینے یا جلسہ کرنے سے گریز ہیں بلکہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں یہ دوسری سٹیٹمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ میں کیا نظر آ رہا ہے اس میں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ بے بسی ہے اور ماضی میں ٹھانکا جا رہا ہے اور تیسری سٹیٹمنٹ یہ ہے محترمہ مریم نوازشیر صاحبہ وہ کیا ہے ملک کے ساتھ اچھا صلوط نہیں کیا جا رہا ملک چلنے دیں رکھنا ڈالا گیا تو آہنی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے پی ٹی اے کو وہ دیا جو مانگا نہیں مخصوص نشست میں یہ کون ہیں جنہیں ترقی اچھی لگتی پانچ سال پورے کریں گے کس نے کہا نہیں نہ کریں گے عوام کان اور آنکھیں کھلی رکھیں یہ جسے واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے ان کو یہ کیوں ڈر لگ گیا کہ کس کو واپس آ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد پوری کریں گے ابھی تو چھ مال بھی نہیں ہوئے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ملک کو چلنے دیں رکھنا ڈالیں گے تو آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے نوازشی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ایک شخص کو سڑک سے بھلا کے انصاف دیا گیا خاج عاصف کیوں کہہ رہے ہیں آئینی بہران ہے اور ڈی ریل ہونے کا خدشہ ہے کونسٹیوشن میلڈ ڈاؤن ہے یہی نہیں بلکہ میری خبر یہ ہے کہ شباش صاحب بھی جل لاہور پہنچیں گے اور وہ بھی یہاں پہ ایک سنجیدہ مشاورت ہوگی تو ان چار بیانات کو آپ کریں اکٹھیں اور اگلا دینے لگوں آپ کو دو اور بیان وہ تو سمجھیں آپ کو صورتحال واضح کر دیں گے گوھر جاسب معروف سنتکار تاج ہے نگران سیٹر میں بھی رہے اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنابی علی جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں وائس لگا رہی یہ لاعلم ہے اور عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے ٹویٹ میں ڈیٹیل چھاپی ہوئی ہے کہ ایک آئی پی پی ایسی ہے جو بجلی پیدا کرنے والے کارکھر نے جہاں سے سات سو پچاس روپے کا ایک یونٹ خریدا جا رہا ہے یہ ظلم ہے اور پینتیس روپے کا یونٹ ہے جو ہم مجموعی طور پر ساٹھ روپے میں خرید رہے ہیں یہ بد انتظامی ہے نا اہلی ہے یہ کون کہہ رہا ہے گوھر اجاز وہ کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور کیا کرتے رہے نگران سرکار کا حصہ رہے اس اسٹیٹمنٹ کو اہم سمجھئے کہ وہ موجودہ حکومت کی نا اہلی اور بد انتظامی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں آئی پی پیس کے ساتھ موہدوں کے اوپر اور مہنگی بجلی کے اوپر تو میں نے شروع میں کیا کہا کہ حکومت بوجھ بنتی جا رہی ہے بوجھ اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ پڑھ لیں اب یور رکھیں ہمارے بڑے قابل احترام مفتی تقیر عثمانی صاحب ہیں بڑے کم کانٹرویشل بات کرتے ہیں اپنا ہم کم اقوی فکر ہے بل رسپیکٹڈ وہ کیا فرما رہے ہیں کل اور ان کی سٹیٹمنٹ تمام چینلز پر نشر ہوئی اس جملے کو دھیان سے سنیں کیا کہتے ہیں وہ عوام اور معاشلے کے مخلف طبقات اکٹھے ہوں کوئی راہ نکالیں فی الحال آزادی کی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی سیاسی نظام مغرب کا غلام ہے اسلام کا نظام لانا بھی مشکل ہے اسلامی نظام لانے کا کام مرحلہ وار ہوگا کوئی بہتر نظام آئے اور دکھوں کا مداواہ کرے اس بیان کو بھی سمجھ لیا آپ تو یہ جو ہواوں میں فضاؤں میں سرگوشی اور خاموشی ہیں وہ پیغام دے رہی ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے بوجھ اتارنے کا وقت شاید قریب آگیا ہے اب آپ میری بات سمجھیں ڈوٹس کی بنیاد پر اور معلومات کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو تیغام دیا ہے اس سے ہوگا کیا اس سے گورنمنٹ از ان ڈینجر بجوہات میں بیان کر چکا اور یہ جو مارشل لاک کی کہانی بتائی جاتی ہے یہ امرجنسی ہے یہ اب رپیٹ نہیں ہوں گی جیسے پہلے رپیٹ ہوتی تھی انہی کے لبادے میں کوئی نئے کپڑے کوئی نیا بندوبست وہ لائے جائے گا کہ جب سفر ہم نہیں کرنا ہے یہ ہم ہی ذمہ دار ہیں ہم کیوں نہ سنبھالیں اور پھر جب نجم سیٹی صاحب بھی یہ کہیں کیا کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے اس لیے ہم لاؤ ان آرڈر اور جوڈشٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے اگر ہمیں معیشت ٹھیک کرنی ہے تو آپ لاؤ انڈ آرڈر اور جوڈشٹی کو سنبھال لیں لاؤ انڈ آرڈ اور جوڈشٹی بھی نہیں سنبھال لی جا رہی تو میاں صاحب بھی اپنے جگہ شکوا کر رہے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ سوہل بڑھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ کھچڑی کہیں پک رہی ہے یہ ہے میرا خلاصہ یہ حکومت this government is in deep deep trouble یہ بیانات یہ اس کی غمازی کرتے ہیں اس کا ثبوت ہے بوجھ اتارنے کی نوبت شاید آ پہنچی ہے اور پھر نئے کپڑوں کے ساتھ نئے سیٹ اپ کے ساتھ کوئی امرجنسی یا مارشلاللہ کی بیچ کی شیئر کسی اپروبل کے ساتھ شاید آئی کیونکہ یہ نہ ہوا تو پھر جو عدلیہ کے ہاں ہو رہے ہیں جو خواجہ صاحب بھی اکتوبر میں دیکھ رہے ہیں اور جو لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹربینوز کے بہار رکھا ہے جس چینج نہیں کیے اس کے بدلے میں جب تحقیقات ہوں گی دھاندلی کے معاملات کھلیں گے جتنے ذمہ دار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنی سیٹن پر نہیں ہوں گے پھر نہ حکومت کے پلے کچھ رہے گا نہ اسٹیبلشمنٹ کے پلے تو اس سے پہلے کہ سب بکھر جائے خاک ہو جائے کیوں نہ اس بوجھ کو خود سے اتار بھی آ جائے اب میں صرف اس چکر میں فسا ہوں اگلے دو چاہ دن محنت کر کے جواب بھی دھونے گا کہ وہ اگلی تصویر کیا ہو کیونکہ یہاں یہ بھی تیہ زد یہ بھی ہے کہ خان کو بینیبی آنے دینا وہ جیل میں بیٹھا وہ بڑا پرسکون ہے ہی نوز کہ جتنا اور کیاس ہوگا جتنی اور ناکامی ہوگی کامیابی اسی کے حصے میں آتی جائے گی آپ بھی رہی انٹرویوز کا دیکھ لیں کرشنین لیمپ کے ساتھ کہ مجھے لاک کیا ویڈیت سیل میں جہاں دہشتگردوں کو رکھا جاتا ہے فلم کیا جاتا ہے یعنی فلم آیا جاتا ہے راؤنڈ دی کلاک چوبیس گھنٹے یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے کہ میں بوف کر سکتا ہوں اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے نونلی کی جانب سے تو یہ ہے آج کے میرے ملک کی سیاسی صورتحال حالات بہتر ہونے کی بجائے بتر ہو رہے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب عوام کے منڈیٹ کو نام آنا جائے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں آپ نے کیا کہا ہے حسینہ آوازے چوتری بار بنی تھی اپوزیشن کو انہوں نے سائیڈ پہ لگایا تھا ان پہ پابندی لگائی انہوں نے الیکشن کا بائیکوٹ کیا مردی کی بڑی چہیتی تھی لیکن ایک سو تیتیس افراج شہید ہو چکی ہے وہ جو فریڈم فائٹر اپنی ٹرم میں جسے کہتے ہیں کھتر کے ان کے بچوں کے لیے سرکاری نوکرین کوٹا تھا جو بحال کیا گیا تھا وہاں پہ مجموعی طور پچاس چھپن فیصد کوٹا ہوتا ہے سرکاری بلازمتوں میں مختلف حصوں میں تو سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے کیونکہ بے روزگاری ہے معیشت رکھی اپوزیشن دیوار سے لگی ہوئے جیلو میں لوگ پھانسیاں دی گئی اب جو کریک ڈاؤن انہوں نے کیا اس کے بعد اب وہاں پہ کرفیو ہے ہو سکتا ہے جلد اٹھ بھی جائے اب سپریم کورٹ نے پھر جو ہائی کورٹ کے فیصلے تھے اسے نل انڈ وائٹ قرار دیا تو آپ انہوں نے کہا جی 93% بھرتی ہیں وہاں میریٹ پر ہوں گی اس کے خلابی سٹوڈنٹس کے گروپ ہے سٹوڈنٹس اگینسٹ دسکریمنیشن وہ کہہ رہے نہیں یہ بھی ختم کرے تو وہاں کرفیو فوج اور سیاست اور معیشت دکھر گئی ہے تو بنگلہ دیش کے حالات پاکستان کے لیے انتباہ ہیں وارننگ ہیں ہمیں سیکھ لیے نہ چاہیے آل از نوٹ وائل یہ کمپنی بھی چلتی دکھائی نہیں دی رہی ہے اجازدی جی اللہ حافظ